بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این ٹوینڈی فور نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوا ریز حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈ لائنز پر ایپٹ آباد سے اپٹیٹ کرتے سنے افصال احمد آوان کی ریپورٹ کے مطابق ایس ایچو نواز شہر آمیر شہسات کا منشات فروشوں کے خلاف کرپ ٹاؤن ساری تازہ ترین کروائیوں میں پانچ کلو چر سے سات سو اسی گرام ہیرائن ایک سو تیس گرام آئیس برامت کر لی جبکہ مقدمات بھی درج کر لیے چمبر سے اپٹیٹ کردے چلیں گاؤں مسو بوستار کے رہواسی محمد حنیف بوستار محمد ابراہیم بوستار جلال بوستار اور اسماعیل بوستار کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اس گاؤں کی آبادی بیس ہزار سے بھی زیادہ ہے اور اس گاؤں کے آس پاس بیس سے پچیس گاؤں لگتے ہیں جن میں پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں ہے ایک ہی واحد پلانچ ہے جو کہ تین سال سے خراب ہو چکا ہے ہم پبلک ہیلتھ اور ڈی سی ٹنڈو لاہیار سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے فلٹر پلانٹ لگل ہے ہنے فلٹر پلانٹ ماں تقریب بن وی پندرہ وی گھوٹ جی کے عرصے پاسے جائیں ہوئے سبھے جی کے ان سے ہتاں کا پانی بھرے دیں دیں ہی جی کوئے سو پبلک ہلتوارن جی ناہ لیا ہے جنہیں جی کاب سار سنبھار میں نلتی ہے اج دین تائیں ہی خراب پیوائے یہ سانیوں پاسے میں سکول ہے جی میں ننڈڑا ماسون گھلن جڑا بارڑا پانی پیاندائیں انہیں کھے پانی سہی کون تو ملے جنجے تری سال خانگٹی یک کو مسلسل بندہی بند پیوائے ہنجی اج دین تائیں پبلک ہلتوارن کاب سار سنبھار میں نلتی ہے اصان جناب جیسیو صاحب کنڈو دیار کے گزارستہ کریں کھدارا ہتان جی کھے پیوائے ہلتوارن کھے نوٹس جاری کریں این ہی کم خیرائے دین ہونجے تیوری مہربانی تین دی مزید اپٹیٹ کردے چلیں چمبر مصو بوستار میں گورنمنٹ پرائمر سکول گھنو خان بوستار کی بلڈنگ بلکل ناکارہ ہو گئی سکول کی دیواریں اور واش روم بلکل ختم ہو گئے گورنمنٹ پرائمر سکول خان بوستار میں دو سو سے دھائی سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سکول میں ایک ہی سرکالی ٹیچر ہے جس کا نام محمد یوسف بوستار ہے اور گوٹھ خان والوں نے اپنی مدد آپ کے پہت ایک پرائمر سکول خان بوستار جس کا نام مختیار احمد بوستار ہے آٹھ سال سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے جو خود ایک ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے گوٹھ خان کے رہنے والوں نے میڈیا سے گفتگو کرچے ہوئے مزید کہا کہ پرائمر سکول خان بوستار بنیادی سولیات سے محروم ہے دیواریں اور واش روم بلکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور کچھ دنوں پہلے چھت سے سیمنچ اور پتھر بھی گرے اور چھتوں میں دھراریں پر گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو موجزاتی طور پر بچا لیا مزید کہا کہ ہم وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سید سردار شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں کے صورتحال کو بہتر کیا جائے قصور سے خبر شامن کرتے ہیں قصور کے نواہی گاؤں کھارا میں دو گروپس میں فائرنگ فائرنگ کے دوران ساجد نیو گروپ کے فائرنگ سے رہ گیر مہر عبد الرحمن زخمی ہو گیا زخمی کو ڈی ایش کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جک مباد سے اپ ٹیٹ کرتے چلے سندھائی کورٹ میں آمدن سے زائد اساسے اور اختیارات کے نچائز استعمال کا کیس سپیکر سندھ اسیمبلی آغا سراش دورانی نے فیملی سمیت ملسیمان کی درخواست زمانت مسترد کر دی جسٹس ندیم اقتر اور جسٹس اقبال پر مشتمل سپیشل بینچ نے فیصلہ چاری کر دیا خبر شامل کرتے ہیں میاوالی سے زہاں پر کالا باگ شکردرہ روڈ انتہائی خطرناک اور بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ زبیر سے جی زبیر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی ہاں بالکل کالا باگ شکردرہ روڈ یہ ایک اہم تر منصوبہ ہے جو اس وقت بری طرح روڈ کی حالت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ پہ گڑے بن چکے ہیں یہاں پر ہیوی ٹریفک گزرتی ہے بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں جن کو گزرنے میں کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ سکول جاتے ہوئے بچے کام کاج پہ جاتے ہوئے شہری اور ہسپتال جاتے ہوئے مریضوں کو یہاں پہ کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے کرنا پڑتا ہے جی ہاں بلکل شہریوں کا اس کے علاوہ تشویش کا ادار کرتی ہوئے کہنا تھا کہ ہماری ریکیسٹ امران خان پرمینیسٹر پاکستان سے اور موجودہ نو منتخب نمہندگان سے اور انتظامیہ سے کہ اس منصوبے کو پر نظر ثانی کی جائے اور بروقت کام شروع کیا جائے تاں کہ روڈ تعمیر ہو سکے اور لوگوں کی مشکلات میں کمی آسکیں جی زبیر بہت شکریا اپٹیج کرنے کا چندول آیار سے اپٹیج کرتے چلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت اور تشریف آفری پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت انسانیت کے لیے رب کائنات کا خاص عطیہ ہے موضوع دادور میں مثالی معاشر کی تشکیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب محسن انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صیرت طیبہ کو راہ عمل بنایا سوائے ان خیالات کا اظہار مشہور و معروف ناد خوان شکبیر نیاسی نے اکرم کولونی میں منعقد ہونے والی صیرت نبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اپٹراباب سے افصال احمد حوان کی ریپورٹ کے مطابق ساندھ سر میں سپر لکھ کا فائنل ساندھ سر گرانڈس میں منعقد ہوا جس کے مہمانے خصوصی معروف سیاسی و سماجی شخصیت خورم خان سواتی تحریک انصاف زلامان صحرہ کے سیکیٹری اطلاعات اسد دلدار خان سواتی اور پیچھ آئی ورکر شہزاد نظیر تھے عوام کی چانب سے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا میج کے افتتام پر خورم خان سواتی نے نق دنامات ہی اور کمیٹھی نے خورم خان اسد دلدار خان کا بھی خوش شکریہ ادا کیا مزید اپٹیج کرتے چلیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ وفاقی کبینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی کبینہ اجلاس میں گفتگو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میرا اختیار ہے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ افغانستان کے حالات کا تقاضہ ہے کہ جنور فیض مزید چھے ماہ ڈی جی رہیں فوج کی اگر عزت ہے تو وزیراعظم آفیس کی بھی عزت ہے منتقی وزیراعظم ہوں مجھے کسی نے مسلط نہیں کیا حکومت پنجاب کے حکامات کی روشنی میں اشرہ شان رحمت علی العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں چھتے روز زلی انتظامیہ خوشاب کے زیرہ تمام نیچی گورنمنٹ کالیج شہرہ میں ناظ، قیرات، تقاریر اور قویز کے تحصیلی سطح پر مقابلہ چاہت مناقض ہوئے جبکہ محکمہ پاپولیشن ویلفر کے زیرہ تمام گورنمنٹ گلز مارڈل ہائی سکول جہرباد میں بھی ناظ کے مقابلہ چاہت مناقض ہوئے ایم پیو خوشاب ساشتہ آہیر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر مہموں کے افسران، سٹاف، سکول اور کالیجز کے بچے اور موززین علاقہ بھی موجود تھے ایم پیو خوشاب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اس احسن اقدام کو اٹھا رہی ہے اور توقع ظاہر کر رہی ہے کہ اس طرح کے مذہبی پروگراموں کا سلسلہ آئندہ سالوں میں بھی جاری رکھا جائے گا تقریب کے افتتان پر ایم پیو خوشاب ساشتہ آہیر نے جیتنے والی طلبات میں سرٹیفیکیٹس اور ناکت نامات بھی تقسیم کیے جیپٹی کمیشنر خوشاب محمد حمدہ سالک کا خوشاب کی سبسی منتھی کا وزٹ اس زمد میں جیپٹی کمیشنر خوشاب محمد حمدہ سالک نے سبسی منتھی خوشاب کا وزٹ کیا اور نلامی کی مونیٹرنگ کی اس موقع پر مہتحصیل دار خوشاب تاجر اور مارکٹ کمیٹی کے اہلکار بھی موجود تھے چیپٹی کمیشنر نے منتھی میں سبزی و فروٹ کے مختلف سٹرالز چیک کیے انہوں نے اشیاء کی دستیابیر کو بھی چیک کیا جہراباد سے اپ ڈیٹ کردے چلیں ڈیائیٹسی ٹرافک پنچاب لہور سہیل اختر سخیرہ کے حکامات کی روشنی میں ڈیسٹرک پولیس آفیسر خوشاب محمد نوید کی خصوصی ہدایت پر اور ڈیسٹرک ٹرافک پولیس آفیسر نیلو فرحیات کی زرین اکرانی ٹرافک ایڈکیشن ونگ ٹرافک پولیس خوشاب کے چانب سے سائنس اکیٹوی جہابات میں مہر رفیق احمد سب انسپیکٹر نے اخلاقی تربیت اور ٹرافک قوارین کی پاسداری کے متعلق لیکچر دیا ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور زفر محمد ملاد کمیٹی کے اجلاس کی صدارت تھی جس میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعکت ہونے والے محافل اور جلوسوں کے انتظامات کا چائزہ لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کو مکمل سیکیوٹری فاہم کی جائے گی اور ان کے روٹس پر صفائی کے انتظامات بہترین انداز میں مکمل کیے سائیں گے ڈیپٹی کمیشنر زفر علی محمد نے کہا کہ ملاد النبی کے پرمسرت موقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر فعال ہوں گے اور اس حوالے سے جامعہ سیکیوٹری پلان مرتب دیا چاہ چکا ہے مزید کہا کہ علماء ہمیشہ کی طرح انتظامیہ کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کریں اور اس موقع پر علماء اکرام نے بھی تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی آخر میں ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا سابق نائب ناسم ویسی دین تارکوٹ زلا اپٹ آباد سردار محمد شبیر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ کچھ عرصہ قبل ہماری بھرپور کوششوں سے دین تارکوٹ واتر سپلائی سکیم کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ سیزاد فنڈ کی منظوری ہوئی ٹینڈرز ٹھیکے دار محمد اورنگ زیب کے نام ہے اور محکمہ پبلک ہیلتھ اپٹ آباد کے ذمہ داران نے کام کا آغاز کیا تاہم سروے میں امایدین علاقہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا منڈی بہادین سے اب پیٹس کرتے چلیں منڈی بہادین میں گورنمنٹ کلز پرائمری سکول کوٹ احمد شاہ کے طلب اور طالبات سکول کا راستہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے گندگی گلاست کے امبار سے گسرنے پر مجبور جس کی بنا پر تعلیم کا حصول دشوار ہو گیا سکول کی تعداد میں روز باروز کمی واقعہ ہونے کے باوجود بھی محکمہ تعلیم اور ظلہ انتظامیہ خواب خروش کے مسے لوچنے میں مگن بچوں نے جپٹی کمیشنر تاریخ علی بسرہ سے سکول دیوار کے ساتھ اور راستوں سے جوہر اور ڈمپنگ پوائنٹ ختم کروانے اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے میں ملائکہ جلیل خان ہے میں گورنمنٹ گلز پرمی سکول میں پڑھتی ہوں میں جب یہاں پہ پڑھنے آتی ہوں تو راستے میں بہت سارا کھوڑا پڑھا ہوتا ہے جو یہاں سے کھوڑا اٹھاتے ہیں وہ یہاں پہ کھوڑا پھینک جاتے ہیں اور سکول میں آ کے ہمیں اتنی گندی بدبو آتے ہیں اور مچھر ہمیں کار جاتے ہیں ہمیں مختلف بیماریاں میں مقلع ہو جاتے ہیں چاچو یہاں پہ بہت گندگی ہے ہمارا یہ سکول کا ایک کی راستہ جانسے ہم آتے ہیں یہاں پہ بہت گندگی ہے میں گورنمنٹ گلز پرمی سکول کوٹ احمد شاہ کی ہیڈ میسس ہوں میرا نام طیب آبید ہے میں یہاں پر جو ہے سکول جو ہے اس کے ایرد گیرد بہت زیادہ گندگی ہے جو ہڑ ہے پانی کا جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ گندہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور جو مین راستہ ہے وہاں پر بھی جگہ جگہ پر جھاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں اور جو منسپل کمیٹی کے لوگ ہیں وہی آ کر یہاں پر گندگی کی ٹرالیاں پھینک جاتے ہیں ہم نے بہت دفعہ ٹی ایم اے سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر گندگی نہ پھینکے اور ان کو ہم نے کہا بھی ہے کہ آپ نہ ہمارا راستہ صاف کر کے دیں لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہم ڈی سی منڈی بہاو دن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں آ کے اس لاکے کا وزٹ کریں اور ہمارے سکول کے لئے کوئی بہتر انتظام کیا میرا ٹنڈو لاہیار سے ٹرانسفر کیوں کیا سیولہ اسپتال کے ملاسی محمد رہیم نے ڈی اے چو آفس میں توڑکھوڑ شروع کرنے کے بعد زہلیلی دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش تھی جبکہ سیولہ اسپتال ٹنڈو لاہیار کے ڈاکٹرز ملاسمین اور وہاں پر موجود لوگوں نے محمد رہیم کو خودکشی کرنے سے بچا لیا دوسری شانید ڈی اے چو سیولہ اسپتال کے ایم ایس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد رہیم کو آرسی طور پر ٹنڈو لاہیار سیولہ اسپتال میں رکھا گیا تھا اب نصر پور میں ایک ملاسم کے ریٹائر ہونے کے بعد محمد رہیم کو نصر پور ٹرانسفر کیا گیا جس پر محمد رہیم دلبرداشتہ ہو گیا اور جس کے انکوائری کے لیے ہم نے جیپٹی کمیشنر ٹنڈو لاہیار ولی محمد بلوت سے بھی گزارش کی ہے کہ محمد رہیم نے دلبرداشتہ ہو کر غلط قدم اٹھایا ہے اساہن جی ڈیپٹیشن کینسل کرے انجی جی کا اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ ہوئی نصر پور میں اساہن جی ان کے اوتے واپس پنجی ڈیوٹی کرنا موقع ہو ہی انہیں گالتی مطلب بیس کرے انہیں شیک کے جو کوئیس مختلف طریقوں ساں دباؤ بیجن جلائے پریشر بیجن جلائے پلیک میل کرنے ایک طرف طریقے ساں ہی انہیں شیک کے استعمال پر کرے ناروال سے اپٹیٹ کرتے چلیں ناروال سے ہماری نمائندہ علی اسمان کی ریپورٹ کے مطابق نئے تائنات ہونے والے ڈی پیو کامران ممتاز نے کہا ہے کہ زلہ بھر میں امن اور انصاف کی فراہمی میری ترشیحات میں شامل ہے عوام کے تعاون سے زلہ کو پرامن بنایا جائے میری کوشش ہوگی کہ یہاں عوام کو انصاف ملے اور عوام کے مسائل حل ہو جس کے لیے میرے درواز سے ہر وقت عوام کی آواز سننے کے لیے کھلے ہیں مزیر اللہ پنچاپ کی ہدایت پر جی پیو کامران ممتاز کی زیرہ تمام ڈسٹرکٹ پولس لائن میں بسلسلہ اشرا شان رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب میں ڈی ایس پی ہیچ پارٹر شیخ محمد علیاس آرائے محمود بچ کے علاوہ سلائی چیرمین پنچاپ بیت المال عمجد خان کاکر رحمہ پیچھ رائے حافظ ظلفقار محیش اور عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں ناظ خان حضرات نے نبی اکٹرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلدستہ عقیدت پیش کیے حافظ ظلفقار محیش اور دیگر نے اپنے قیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے نوڈیرو شہید ظلفقار علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ابائی شہر نوڈیرو میں بچوں کو عالی تعلیم دینے کے لیے سکول میں کوئی سہولت میسر نہیں علاج کے لیے ہسپیٹل میں بھی کوئی سہولت میسر نہیں اور وہاں نوڈیرو بابا ظلفقار سے لڑکانا چانے والے روچ کے درمیان کی کروڑ روپے کی مالیت سے بنایا گیا کار بس سٹینڈ جو کہ چار سال سے تباہ و برباد ہے کروڑ روپے کی مالیت سے بس سٹینڈ بنایا گیا تھا لیکن اس کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا عوام سراپا احتجاز نوڈیرو کی عوام کا کروڑ روپے کی مالیت سے بنایا گئے کار بس سٹینڈ کے لیے عالی عملداروں سے فوری نوٹس کا مطالبہ تھانہ رنگشاہ میں ڈسٹرکٹ پولس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کی چانب سے کھلی کچھرے کا انعقاد کیا گیا آجی پنجابو ریجنل پولس آفیسر احمد ارسلان ملی کے حکامات پر مختلف تھانہ چاہت میں کھلی کچھریوں کا سلسلہ سواری ڈسٹرکٹ پولس آفیسر پاک پتن فیصل مختار نے تھانہ رنگشاہ میں عوام کے شکایات اور مسائل کے حل کے لیے کھلی کچھری کا انعقاد کیا کھلی کچھری میں سائلین کی کثیر تعداد نے ڈسٹرکٹ سرکل پولس کے متعلقہ اپنے مسائل بیان کیے ڈسٹرکٹ پولس آفیسر پاک پتن فیصل مختار نے سائلین کے مسائل اور شکایات سن کر ان کے فوری حل کے حکامات بھی چھاری کیے اس موقع پر ایسٹری پیو عارف والا حافظ خزر زمان ایسٹریٹو تھانہ رنگشاہ ملک حسنات بھی موجود تھے قلندر ہمیشہ اپنی کشتی کو تیرا کر رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کی عطاعت کرتے ہیں وہ دین و دنیا میں کامیاب انسان ہوتے ہیں اور جو اللہ کے بندوں کے لیے وسیلے بنتے ہیں اللہ ان کا وسیلہ ہوتا ہے ظلہ میں مرد قلندروں کی کشتی کی موس نے مخلوق خدا کو ایک وقت کے کھانا کھلانے کے لیے جس ٹیم کا انتخاب کیا ہے وہ ٹیم مخصوص ہو کر مخلوق خدا کی خدمت نے اپنا مال و جان قربان کرنے سے بھی دریغم نہیں کرتی ان خیالات کا اظہار سنی رابطہ کانسل کے صبائی رہنما سید سکندر شاہ نے امانز دسترخان پر لنگر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا دیکھ لیں یہ سٹنڈر یہ دیکھیں کام کا اکسین صاحب اگر کام آپ نے درست نہیں کر آیا آپ کے ایس ٹیو آپ کے انجلیر آپ ان کے نیب میں انکواری کرائیں گے اور سینٹر بکورٹ روٹ کی تعمیر میں انتہائی ناقص میچریل کے استعمال کا انکشاف صاحب نے آ گیا ویڈیو بھی منصر عام پر آ گئی چوہتری زائد حیات کی رپورٹ کے مطابق پندادن خان کی بیٹی علی شاہ خان وال چوہتری اکتر محمود ستنا غریب وال نے راولپنگی بورڈ انٹرمیڈیٹ نتائج میں گیارہ سو میں سے ایک ہزار چھانوے نمبر حاصل کر کے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کر لی اس موقع پر علی شاہ خان نے اپنی کامیابی کو اپنے والدین کے نام کر دیا اور کہا کہ اللہ کے کرم کے بعد یہ میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے طالبہ کی اس شاندار کامیابی پر علاقہ بھر میں خوشی اور فخر کا احساس پایا چاہ رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی